بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے اہم معاملات جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پیغامات آئے موجودہ صورتحال پر جو گفتو شنید ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہے حکومت نے اہم تائن آیتی کے لیے جو 65 سال کی عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ سمری بھی تیار ہوگی یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے اور آج سائفر کیس بھی عدالت پر چلا ہے اس میں بڑا اہم موڈ آ چکا ہے کل ایف آئی اے کے دلائل ہیں لیکن اس کا جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا خان کے وقلہ کی آج بڑا شیشہ لگا کر گفتو گو اور پھر ویڈیو بقاعدہ طور پر بنائی گی فلمائی گی خان کو ڈرانے کی نئی کوشش کی گئی اس ملاقات میں بڑے اہم کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کو جاننا ضروری ہے تحریک انصاف کا کراچی کے جلسے کی تاریخ اناؤنس ہوگی اب خود بیرسٹر گور عمر یوب پنجاب میں کنونشن اور جلسے جلوس شروع کرنے جا رہے ہیں اور انٹرو میں بھی آپ سنیے گا فیض آباد دھرنے کیس کی رپورٹ بھی تحریک انصاف نے پبلک کرنے کا مطالبہ کیا جس میں یہ چیز تو ہاتھ ثابت ہوگی کہ نون لیگ تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا خود فانانس کیا تھا ختم نبو ترمیم کی کوشش کے اتجاج کو ہائی جیک کرنے کے لیے خواجہ عاصف کا بیان بھی آ جائے گی کہ اس نے بلایا کیسے گیا فیض آباد کمیشن میں کس طرح ضرور کیا گیا اور تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے معاملات کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں پنجاب کے تین حلقوں پر لاورہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات منصوب کر کے نشستیں واپس کی اور چھے ججز کا معاملہ خان کی رہائی کے ساتھ خان کے معاملات کے ساتھ براہ حراست جڑ چکا ہے اسے بین الاقوامی سطح پر تحریک انصاف لے کے جا رہی ہے آسفہ بھٹو ماف کیجئے گا جو بلا مقابلہ امیدوار کے مخالف بنا وہ کیس بھی اب عدالت میں چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن سب سے پہلے ایک کور کمانڈر جو پریس کانفرنس ہوئی آئے اس میں بیانات وہ مسلح فواج کے درمیان دراد ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے قانون اور ان کے مطابق سخت کاروائی ہوگی علامیہ تو یہی ہے لیکن حقیقی معنیوں میں اگر آپ پچھلی کانفرنس یا کوئی پچھلی بیس کانفرنس بھی اٹھا لیں تو ان میں علامیہ تقریباً ایک جیسے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا ساری اب ہونا تو یہ چاہیتے دھابی دھاندلی کیسے ہوئی کس نے کروائی کون ذمہ دار تھا کس پر الزامات لگے اس پر کوئی تفتیش ہوئی یا نو میری کے واقعات میں بات ہوتی کہ کیسے ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور پر بھی الزام تھا وہ وزیر ایلا ہیں پنجاب میں خواتین پر الزام لگا وہ جیلوں میں ابھی تک عدالتیں ان کی کیسز ماف کرتی ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں استقام پاکستان پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کا کیا بنا تاکہ نو میری والے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے لیکن ایسا کوئی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا مولانا فضل ریمان نے دیکھیں بہت بڑا الزام لگایا کہ پاک فو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گھس کر لوگوں سے پیسے مانگ رہی یہ مولانا فضل ریمان کی سٹیٹمنٹ جنہوں نے پیسے نہیں دیئے پھر انہیں دو دو ہزار ووٹوں سے ہروا دیا انہیں چاہیے مولانا فضل ریمان کو بلا کر پوچھتے ثبوت مانگتے بارل یہ بھی ڈسکس نہیں ہوا پھر یہ جو اندوستان کے پیغامات تھے اس کے جو کر رہے ہیں پاکستان میں کروائیاں وہ بات ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی اور اب بارل سعودی عرب کے وزیر دفاع کل آ رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسا پا کر رہے ہیں جو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے نتائج آپ کو کچھ دنوں میں مل جائیں گی وہ ضرور یاد رکھیے گا جس کام کے لیے اس حکومت کو لائے آ گیا دیکھیں دو اہم مدت ملازمت توسی اس میں پینسٹھ سال عمر کی شرط ختم کرنا اور اصل مقصد بھی یہی تھا اپنی مرضی کی افسران لگائیں انہیں اہم عودوں پر لگائیں ان سے وہی کام لے جو ماضی میں وہ کرتے رہے اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے واضح طور پر لندن منصوبے کا جو ایک بڑا اہم حصہ جس میں سارے سٹیک ہولڈرز لندن کے منصوبے میں شامل تھے اور اس میں دو اہم مدت ملازمت توسی ایک چیف جسٹس اور دوسری آرمی چیف کی اب یہی وہ باید معاملہ ہے جس میں شہباز شریف اور عاصف زرداری کی حکومت کی گارنٹی ہے کہ یہ حکومت چلے گی اور اسی حکومت کو لائے ہی اس مقصد کے لئے کیا اعلیٰ دلیہ میں منصور علی شاہ منی بختر ہیں یا یا افریدی ہیں جمال مند و خیل ہیں اور بھی بہت سارے جیزز ہیں جن کا اگر آپ ریکارڈ دیکھو تو سینیورٹی کے لحاظ سے یہ مستقبل کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں اگر یہ عمر کا معاملہ ختم ہوا تو پھر ان لوگوں کے لئے بڑے مسائل بن جائے گی اسی طرح آرمی بہت سارے لوگ ہیں جو سینیورٹی کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے اس شک کی بعد ان کے لئے ریکارڈ بن جائے گی تحریکین صاحب کو چاہیے اس معاملے پر بھی اتجاج کا جب سلسلہ شروع کریں تو اسے درمیان میں رکھیں خان کے آج سائفر کیس کی پیشی تھی بڑا معاملہ تھا اور دو تین مرتبہ میں پہلے بھی دوہرات چکے سائفر گم ہو جانا جس میں کوتائی یا جان بوجھ کر ان دونوں میں سے ایک چارج لگنا تھا انہوں نے دونوں چارجز ٹھوک دیئے ہیں اب یہاں یہ پاس چکے سائفر کی حفاظت کیا آزم خان کی ذمہ دائر تھی یا وزیراعظم کی یہ دو نوقات سائفر کے کیس میں صرف رہ گئے ہیں سلمان صفدر نے بڑے اچھے پھر ایک دفعہ دلائل دی کہ چار لوگوں کے سائفر کیس میں نام ڈالے اصد عمر نے جو ہی پارٹی چھوڑی انہیں کیس سے نکال دیا شاہ محمود نے نہیں چھوڑی تو انہیں چارج میں شامل کر دیا اب جسٹس میاں گول حسن نے پوچھا بھی کہ اصد عمر کی پارٹی چھوڑنے سے متعلق ریکارڈ میں کچھ چیز بتائیں سلمان صفدر نے وہ ریکارڈ بھی بتایا کہ چار میں سے دو کے نام دلائل کے طور پر رکھ لیں دوسرا جو اہم معاملہ سائفر کا گم ہونا اس میں آزم خان جو گواہ غائب ہوا واپس آیا مقدمے کا ملزم بھی اور اہم گواہ بھی اور پروسیکوشن کا سارا کیس آزم خان پر بنا ہوئے عام مقدمے میں دیکھے اگر مرکزی گواہ اگر کبھی غائب ہو جائے اور وہ واپس آ کے بیان دے تو اس کی کوئی اہمیت بیان کی نہیں ہوگی اور یہ بات خود میاں گل حسن اور انگزیب نے بھی کی کہ اتنے اہم مقدمے میں ایک گواہ غائب ہو کہ واپس آئے جو خود ملزم بھی ہو شریک ملزم بھی اور بیان دے ساتھ تو یہ بڑی کمزور شہادت ہے سائفر میں دلائل بڑے مضبوط تھے سلمان صفدر کی ایف آئی اے کے اب دلائل کال ہے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش نے کی لیکن عدالت نہیں مانی آپ اس کی جب مزید اپ ڈیٹس کال آئیں گی تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے آج خان کی جو وکلا سے بات ہوئی اس میں باقیدہ طور پر شیشہ لگا دیا گیا تھا آج یہ صرف خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ذینی اور نفسیاتی کھیل اور ویڈیو ریکارڈ کرا کے بھیجنے کی لیکن یہ چیز نہیں پتا خان ان چیزوں سے بہت طاقتوار اور عمران خان کا جب بھی آپ کو یہ بیان نظر آئے نا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں ڈیل نہیں کروں گا تو آپ سمجھ رہے یہ خان کو تنگ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آج جو خان نے بات بھی کی بہاول پر نگر نگر واقعے کے مطلق کہ آئی جی نے مافی مانگی اور یہ چیز ثابت کرتی ہے جس کی لاٹی اس کی بیعت خان کئی دفعہ پہلے بھی اب یہ مار بھی پولیس کو پڑی اور مافی بھی پولیس نے مانگی ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ جو آئی جی اور محسن نکوی اور یہ لوگ ظلم و ستم کرتے رہے اورتو پت شدد کرتے رہے جیلوں میں ڈالتے رہے بیڈ روم تک تصویریں خان کی پردادار بیوی کے بیس بیس نامیرم لوگ گھر میں بنا وارنگ گھوچ جاتے تھے انہوں نے کبھی مافی نہیں مانگی عدالت نے کبھی نوٹس نے لیا لیکن طاقتوروں سے پھینٹی لگی تو خود بھاگ کر پولیس والوں نے اپنے آپ کو غلط بھی کہا اور مافیوں بھی مانگی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی محض اور یہ پیغام خان کا تحریک انصاف کی قیادت کو تھا کہ طاقت ایک اٹھی کرو آج شیرزان مروت کو پنجاب اور کیپی میں جو زمنی انتخابات کے جلسوں کا وہاں پہ کمپین چلانے کا حکم ہے یہ اسے سلسلے میں اور شیرزان مروت نے دیکھیں جب یہ شیشے کا کمرے کے بارے میں بات ہوئی کہ جب بلپ کے اندر انہوں نے خفیہ کیمرہ لگا کے وائس ریکارڈنگ کر دی یہ تحریک انصاف کے تمام منصوبے جاننا چاہتے کہ کریں گے کوئی عدمی استعقام نہ پھیلا علیمہ خان کے جو بڑے اہم الفاظ تھے یہی کہ عمران خان نے بھی کہا کہ انیس سو کترمی سر شیخ مجیب جیتا اور یا یا خان ڈکٹیٹر تھا کنٹرول کر کے بیٹھا اس نے سمجھا میں روک لوں گا لیکن دیکھیں ہوا کیا آج خان بھی ایسے ہی جیتا ہوا ہے اور آج ڈکٹیٹر بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں کہ عادت کا نکلنا اس پہ اب سب سے اہم معاملہ ہے اور اس پہ میں عمر یوب صاحب کے سامنے آج آپ کے تمام سوالات جو کومنٹس کی صورت میں آتے ہیں وہ رکھوں گا ضرور وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا یہ لازمی ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ فوراں چیک مجھے اس ویڈیو کے فوراں بات بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گو آپ چیک کیجئے گا وہ انٹریو اور ویسے تو دیکھیں تحریک ان صاحب کے پاس خوشی کی تو بات آئی ہے پنجاب کے تین حلقوں میں دو ایم این اے ہیں اور ایک ایم پی اے ہیں ایک گجران والا میں ایک کیاسی میں بلال اجاز ہے ایک لودرا میں رہنا فراز لون ہے اور ایک صوبائی حلقے میں ننکانا صاحب میں ایم پی اے محمد آتف صاحب اچھا ان تینوں نے حلب اٹھا لیے تھے ان کے ووٹ پر بعد میں مہرے لگا کر ووٹ مسترد کیے گئے آج لاہورہ کوٹ نے اس کیس کو اڑا دیا اچھی بات ہے لیکن اصل بات تو تب ہوگی دیکھیں جب ایک سو اسی نشستیں ہیں پھر مخصوص نشستیں ہیں سینٹ کے معاملات ہیں کیپی میں اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی ہے پھر کیا کہا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو رلیف ملی ہے اب تو جو نازک مور نازک مور جو سنتے تھے یہ ہارورڈ بزنس سکول میں کیس ٹیڈی کے طور پر پڑھایا جانے لگ گیا اب دیکھیں 77 سال کی تاریخ مہنگائی ٹیکسز میں جو کرپشن میں کرزوں میں آل زرداری اور شریف کے جو ججز کے جرنیلوں کے بینونی دنیا میں بنائے احساسیں ہیں پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ ہارورڈ سکول تک پہنچ گئے وہاں ریسرچ شروع ہوگی مستقبل کے رہنماؤں کو بڑی بڑی کمپنیز کے مینجز کو پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان 75 سال کی عمر میں ابھی بھی نازک مور پہ پھسا ہو رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کورس بڑا کامیاب ہوا جنورسٹی کے جو کورسس میں گیارویں نمبر پہ بھی آیا ہے اب فننیچر ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ ایم بی اے میں پڑھا رہے ہیں ماسٹر بزنس میں اور کورس کا حصہ ہے کہ لوگوں سیکھو 75 سال نازک دور کی اصلاح سیاسی ناروں میں اور ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے آپریشنز میں 1947 سے آج تک استعمال ہوتا رہا اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا جیسے عاصف زرداری کے بارے میں آپ کو پتہ ہالنڈ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں جو مرضی کرنا ایسا مت بننا پاکستان کی ترقی تھی دس ابرتی معیشت کی بات تھی پاکستان کے رینماع عمران خان اکسورٹ کے چانسلر نامزد ہوئے کہاں پاکستان کی آپ کو پتہ یہ قسمت اور کہاں آج تباہی اور بربادی پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ تقدیر ایسے لوگوں کے حوالے ابھی ہینا پرویز باٹ چین میں ایک بڑی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی اور جاہے لتنے اپنی تصویر خود شیئر کر رہے ایک تصویر میں باقیدہ میٹنگ کے جیسے نوٹس لکھتے ہیں منٹس میٹنگ کے جو اندر جو ہو رہا ہے وہ اہم نقاط پوائنٹس بنانے اس پر وہ چڑیا کبوتر بنا رہی ہے اپنے نام کو چائنیز میں پتہ لکھنے کی پریکٹس کر رہی ہے بطلب شکین کریں یہ جاہے لوگ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں جس طرح نواز شریف ڈیلر مطلب ڈیلر یہ نا دیکھیں بھاگا پھر آیا بھاگا اب انٹی اسٹیبیشمنٹ بیانیاں دوبارہ اٹھانے کی کوشش حالانکہ اسے یہ نظر نہیں آرہا ہے جس حکومت کو گرا کے ان لوگوں کے یہ لائے عدم اعتماد کروائی باجواہ کو ایکسٹنشن دیئے پاکستان کی تباہی کی بنیاد انہوں نے رکھی آج اس تباہی بربادی کے جھٹکے آپ دیکھیں ہندوستان چاند کو مسخر کر رہا ہے گاڑیاں بنا رہے زیر زمین بڑے بڑے پول بنا رہے چار سو گھنٹے کی سپیڑ سے بلٹ ٹرین بنانے بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں بلینز کی یہاں ٹویٹر کو پہلے بند کرتے ہیں تاکہ لوگ وی پیر لگا کے استعمال کریں آج ٹویٹر کھولا تو انٹرنیٹ اتنا سلو کر دیا چلے ہی نا اور مریم نواز اور باؤ جی دگوصلے دیکھیں وہی انیس سو دنانوے میں حیران ہوں کہ یقین کرے تندور پہ جا کے کھڑے ہوگی روٹی دس رپے کی ہوگی روٹی سولہ کی ہوگی روٹی بیس سے پھر سولہ کی ہوگی مطبع یہ عوام کو سمجھ دے کے ہے دیکھیں آپ لوگ غریب تو ہیں نہیں پیدا غریب تو نہیں ہوئے اب یہ روٹی خود کیا وہ کھاتے ہیں جو آپ غریب لوگ کھاتے ہیں سو لرپے کی ملتی ہے غریب کو کہتے ہیں آپ سے پتہ ہے پاکستانی ان مسنوات کا بائیکارٹ کریں پھر بھی جان بوجھ کر یہ تصویریں اور ویڈیوز میڈیا پر اپلوڈ کی ایک تو اصل مالکان تک پیغام پہنچ جائے کہ ہم آپ کی مسنوات کی تشریر کریں دوسری اپنی واردار ڈال جائے یہ ادارے پرپس لی ایک ایک کر کے تباہ جس طرح پی ٹی پی آئی اے سٹیل میل پیپلز پارٹی تباہ کیے پارلیمنٹ میں خوشیصہ سے پوچھ رہے تھے آپ نے پیسے لے کیوں غیر ضرور بھرتی کہتا ہے نوکری دینا کوئی جور میں اور بندہ سے پوچھے کہ تمہاری اپنی فیکٹریوں میں اپنے تمہاری ملوں میں یا اپنے گھروں میں اس طرح لوگوں کو نوکرییاں دیتے ہیں اور اس وقت خان کے دور میں دیکھیں تمام طبقات خوشتے سوائی یہ تاجروں گئے یہ وہی تاجر تھے ایک طبقہ تھا آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا ان کے سطح خان نے لگے بڑی نیکیاں گئیں کرونا میں پوری دنیا بند سارے کاروبار بند تھے تباہ برباد خان نے ان کے کاروبار کھول دی اجازت دی بجری کے بل ماف کے سبسیڈیز دی ہر طرح کی سہولت دی لیکن یہ جھکتے لگاتے تھے جب جاؤ کس تاجر کے پاس دکان کو یہ کہتا تھا ہے ہن گینم مزہ تبدیلی کا اور پھر اللہ نے ان کو دکھایا پی ڈی ایم کی پہلی ایک امر نے پہلے ان کو بجری مہنگی ہوئی پار پار چھے چھے ہزار ٹیکس لگے ان کے اوپر اب دوبارہ جو ڈبل لگنے جا رہے ہیں مہنگائی علاقہ ڈبل ہوگی کاروبار ان کے تو بہت برباد ہو چکے اور عید پہ صفحہ تاجر ہوگی یہ حالت نہیں کہ ستر فیصد امان بکئی نہیں یہ مخالف وائد طبقہ تا خان اور میں اسی لئے درتا ہوں کہ جتنے بھی خان کے مخالفین ہیں شاید طاقتوار لوگوں جو آساتویں نمبر پہ آگئے ان کا کیا حال ہوگا مجھے اس سے ڈر لگ کیونکہ آئین شکنی قانون شکنی عوام کا ووٹ چھیننا جب یہ سارے کرنے کے بعد سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو سیاسی جو معاشی استحقام کے مسائل پھر ایسے ہی آئیں گی گندم کی کسان کو قیمت نہیں ملے گی یا اتنی قیمت ملے گی جو آپ دیکھیں انتے سپریل کو کسان نکل رہے ہیں اتجاج کے لیے اس حملی میں آج وہ رہیم جیار خان کا ایک ایم پی اے کہہ رہا تھا پیویس پارٹی کا کہ پنجاب حکومت میں جب خان کا دور تھا خوشحال کسان پروگرام تھا اس میں کسان کو بہتر گھنٹے کے اندر گندم کے پیسے ملتے تھے اور خان کے دور میں کسان خوشحال تھا پاکستان خوشحال آٹھ کسان بھی چیخیں مار رہے ہیں اور ابھی گرمیوں میں بجری سے جو آپ کی چیخیں نکلیں گے بلہ دار نہیں کر سکیں گے مہنگائی کو جو سلاب آئے گا یہ میں آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا آپ کو یاد نہیں یہ تمام انڈسٹریشن سکت مند ہو رہی ہیں قانون کے کھلوال کا تو سوچیں گی نا وہ جو چھے ججز کا معاملہ ہے وہ کسی طرف جائی نہیں رہا پولیس کا محکمہ ایک بقیادہ مسلح جت ہے اور ملک میں جو امن و امان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ہندوستان جب جائے آ کے جیتر مرضی جس کو اٹھا دے جس کو مات دے جو مرضی کر لے اور باقی آپ کے سامنے یہ حالات ان تمام حالات میں دیکھیں حل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے یہ جتنا مرضی ٹائم کھینچیں کسی سعودی عرب کو بلائیں کبھی کسی کو بلائیں بظاہر دکوصلے کرتے رہے کہ جی معیشت چال رہی ہے لیکن معیشت کی تباہی اور بربادی نیچے تک چال گیا یقین کرنے لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہی بیزاری جو خان نے بات کی نا تیس جون کے بعد مجھے اپنی رہائی نظر آ رہے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جون کے معاملے میں جب بجٹ کی تباہی بربادی پھر نہیں ہے اور اب تو دیکھیں ایک مہینہ بھی سوا مہینہ بھی دی جا اس کے بعد پھر واقعی پھر کام خود عوام اپنے ہاتھ میں لے جائے گی اور کام اتھر خراب ہو جائے گا مجھے اسی چیزے ڈار لگ رہے ہیں اللہ ان کو اکل کے خوش کے ناخن دے اپنی ملازمتوں کے چکر میں پاکستان نہ تباہ کر دیں بلکہ انہوں نے کافی اتا کر دی ہے اللہ اس کو اب ٹھیک کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ